ویلکم ٹو مائی چینل میں آز آپ کو پھر سے ایک نیو ویڈیو لے کر آئی ہوں اول دو دوپٹے کی فرنڈز ہی میرے پاس پرانا دوپٹہ رکھاتا تو میں اس میں سے آپ کو بہت ہی خوبصورت نائرہ کر سوٹ فروگ ٹائپ میں اور میں آپ کو اس کی بیلڈ بھی بتاؤں گی تو پلیز ویڈیو کو اس کی مت کرنا ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا تو دیکھیں اس کی جو کڑھائی ہے وہ ایک طرف جا رہی ہے تو اس لئے ہم نے اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا ہے یہ میں نے چارتے میں دوپٹے کو فولڈ کر لیا ہے اور اس کی پہلے ہم لیندھ لے لیں گے جتنی بھی لیندھ آپ کو کم زیادہ کرنی آپ کر سکتے ہیں میں نے اس کی لیندھ تیس انچ لی ہے تو فرنڈز دیکھیں ساڑھے پانچ انچ کے میں نے اس کے سولڈر کے نشان لگائے ہیں اور ساڑھے پانچ انچ میں نے اس کے آرم ہول کی نشان لگائے ہیں تو فرنڈز یہاں پر مچے شٹ کے نشان لگائے ہیں ساڑھے ساتھ انچ کے تو فرنڈز بارہ انچ کی ہم اس کی کوٹی رکھیں گے تو یہ ٹوپ پٹ جو ہے ہمارا وہ بارہ انچ کا ہم اس طریقے سے بارہ انچ کے نشان لگائے ہیں تو فرنڈز یہاں پر ہم پیٹی کا نشان لگائے ہیں پیٹی میں نے لی ہے ساڑھے چھے انچ آپ اپنے ناپ کے حساب سے تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دو انچ کا مارزن کا نشان لگا لیا ہے تو فرنڈز اگر آپ کے پاس بھی کوئی پرانا دوپٹا پڑا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہو تو فرنڈز دیکھئے ہمیں یہاں پر اس میں پلیٹ ڈالنی ہے چار انچ پر تو میں نے یہ نشان لگا لیا یہاں پر ہم نے آرم ہول کی گولائی کر دیا اور تیرے کو ہم نے یعنی کی سولڈر کو آدھے انچ نیچے کی طرف ہم نے نشان لگائے ہیں اب ہم مڈھے کی کٹنگ کر دیں گے اسی طریقے سے دیکھیں فرنڈز میں آپ کو بہت ہی سیمپل طریقے بتاؤں گے اگر آپ کے پاس کوئی بھی دوپٹا پڑا نہ رکھا ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو کافی بار ہوتا ہے کہ دوپٹا بھائی ہونے کی وجہ سے ہم اور نہیں پاتے ہیں اور وہ دوپٹے ہمارے رکھے رہ جاتے ہیں تو دوپٹے کا بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور بہت ہی خوبصورت آپ ڈریس منا سکتے ہو دوپٹے میں سے تو فرنڈز یہ دیکھیں ہماری کٹنگ ہو گئی ہے یہ میں نے اندر سائٹ کٹنگ کی ہے کیونکہ میں یہاں پر یہ پلیٹ ڈالوں گی اس میں دیکھیں اس طریقے سے یہ میں پلیٹیٹ کورتی بنا رہی ہوں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سلنے کے بعد تو فرنڈز یہ سائٹ کا کپڑا بچا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں یہاں سے اس طریقے سے اس کو لینا ہے اور اس کی کناری جو اس میں لیس ہے وہ ہم ہٹا دیں گے تو فرنڈز اس میں جو یہ کڑا ہی ہے فول ہے وہ ایک سائٹ کو جا رہا ہے اس لئے ایک طرف سے ہی اس کی دونے چیزیں نکال لی ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے نشان لگایا ہے سلائی کا جو ہمارا سلائی کا نشان رہے گا یہاں پر اور گیارہ انچ ہماری لیند ہے اور دو انچ ہم نے نیچے کی طرف نشان لگا کر یہاں چھ انچ کے ساڑھے چھ انچ کے ہم اس کے آرمول کر لیں گے جو ہمارا تھا آرمول اس کے حساب سے گولائی کر لیں گے یہاں پر ہم نے اس سات انچ کا نشان لگایا ہے اور اس طریقے سے دو انچ کا مارز لے کے ہم بازو کے نشان لگا لیں گے بازو سمپل ہے جیسے آپ سمپل سوٹ میں کٹنگ کرتے ہو اسی طریقے سے آپ کو بازو کی بھی کٹنگ کر لینی ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں سلپس بھی ہماری کٹ گئی ہے تو فرنڈز یہ سائیڈ کی جو ہماری لیس ہے اس میں سے ہم سائیڈ میں اس کی بیلٹ لگائیں گے تو یہ جو کڑھائی والی لیس ہے یہ ہم نکال لیں گے اس طریقے سے یہ ہم نے اس کو نکال لیا ہے تو فرنڈز آپ یوز کر سکتے ہو دوپٹے کو آپ کے پاس کوئی بھی پرانا دوپٹہ پڑا ہے یہ ہم سائیڈ میں اس کی بیلٹ لگائیں گے تو فرنڈز دیکھیں اسی کے برابر کے ہم اور کٹ رہے ہیں تو فرنڈز یہ دیکھیں ہم نے دولوں کٹ لیے ہیں اب یہ ہم اس کو جو ہماری نیچے کی پٹی ہے اس کو اکسار کر کے نکال لیں گے تو فرنڈز یہ دیکھیں میں بازو میں لگاؤں گی اس کو جو ہمارا کڑھائی والا بورڈر ہے وہ ہم بازو میں لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پٹی کٹ کر لی ہے کڑھائی کے لیے جو ہماری کڑھائی والی ہے وہ ہم بورڈر لگا دیں گے بازو میں تو فرنڈز یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور یہاں پر اس کی بیلٹ لگ جائے تو فرنڈز دیکھیں سلنے کے بعد کچھ اس کا لک اس طریقے سے لگ رہا ہے تو فرنڈز آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا پرانے دوپٹے سے بھی آپ ایک نیو ڈریس بنا سکتے ہو اگر آپ کے پاس کوئی دوپٹہ ہے تو پلیز اس کو use ضرور کرنا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سسکرائب کرنا تو فرنڈز اگر آپ سلائسی ریلیٹیڈ ویڈیو چاہتے تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں